ہیلو پروفیشنلز میں ہوں آپ کا گائیڈ سیدہ شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں دے ایچ ایسی گائے چینل اے بی چیز آف سیفٹی سیریز کا اگلہ الفہ بیٹ ہے اچ اور اچ سے ہوتا ہے ہیزارٹ کمیونکیشن جسے شارٹ میں ہیز کوم بھی کہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیزارٹ کمیونکیشن کہتے کسے ہیں ہزارٹ کمیونکیشن سٹینڈر لوگوں کو تیزی سے اور آسانی سے اس جانکاری تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا جو جانکاری ان کو کسی کیمیکل کو اسٹور کرنے استعمال کرنے یا کسی انسیڈنٹ کی کنڈیشن میں نپٹنے اور خود کو بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ہزارٹ کمیونکیشن کیوں ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ زہراتر ورک پلیسز کئی طرح کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں یہ سنشت کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہ ورکرز اور آس پاس کے انوارمنٹ کو سرکشت رکھتے ہوئے کیمیکلز کا استعمال آسانی سے کیسے کیا جا سکتا ہے ہزارٹ کمیونکیشن سٹینڈر کا ایک سیٹ تیار کیا گیا کئی سالوں کی محنت کنسلٹیشن اور ریسرچ کے بعد یونائٹیڈ نیشنز نے ایک سٹینڈر بنایا جسے دنیا کے زیادہ تر دیشوں نے مانتہ دی اور اسے گلوبلی ہارمونائز سسٹم آف کلاسیفکیشن اینڈ لیبلنگ آف کیمیکلز یعنی جی ایچ ایس کہا گیا جس کی فوٹو اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس سسٹم نے پرانے لیبلنگ سسٹم کی جگہ لی جسے ایسارٹمنٹ آف ہزارٹس میٹریل کلاسیفکیشن اینڈ لیبلنگ سکین کہا جاتا تھا جس کا فوٹو اس وقت آپ میری سکین پر دیکھ سکتے ہیں جی ایچ ایس پر کام 1992 میں شروع ہوا بلائی جسے ریو کانفرینس آن انوارمنٹ اینڈ لیبلنگ بھی کہا جاتا ہے اس سمیٹ میں انٹرنیشنل لیبل ارگنیزیشن یعنی آئی ایل او اور دا ارگنیزیشن فار ایکانومک کوپریشن اینڈ لیبلنگ یعنی او ای سی ڈی بہت سے دوسرے دیش اور دوسرے سٹاکھولڈرز جن کا اس میں انٹریش تھا اس بات پر سہمت ہوئے کہ ایک گلوبلی ہارمونائز ہزارٹ classification and compatible لیبلنگ سسٹم ہونا چاہیے جس میں material safety data sheet بھی شامل ہو اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے پکٹوگرام ہو اور یہ سسٹم دو ہزار تک آ جانا چاہیے اس سٹنڈر کو تیار ہونے اور پوری طرح سے ایفیکٹ میں آنے میں سمجھ لگا یعنی جو ڈیڈ لائن تے کی گئی تھی سن دو ہزار تک اس ڈیڈ لائن تک یہ پورا نہیں ہو پایا کچھ زیادہ سمجھ لگا اور ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو ہونے میں دو ہزار سترہ تک کا ٹائم لگ گیا لیکن دو ہزار سترہ سے all over the world اس کو implement کیا گیا تو یہ تھا ہزارٹ communication یا ہسکوم کا brief intro globally harmonized system یعنی GHS کے بارے میں SDS اور سارے پکٹوگرام کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی کیونکہ یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اور اس کو ڈیٹیل میں discuss کرنا ضروری ہے یہاں پہ چونکہ ہم brief note میں ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اتنا بڑا ویڈیو بنانا یہاں پہ possible نہیں ہے اس کے لئے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اگلا alphabet ہے i اور i سے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ اگلے ویڈیو میں جلد ہی ملاقات ہوگی تب تک ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل بٹن ڈبانا نہ بھولیں till that be aware, be safe have a nice day, bye